اسلام علیکم ویوز میرا نام سیر عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسئلک سے کوئی تعلق نہیں عبدالحسیس صاحب پات یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی اسطلاحات ہیں وہ بڑی اپنے اندر جامعیت اور گہرائی رکھتی ہیں تو ہم تو چکے قرآن کریم کو مذہب کی روح سے سواب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس سے سواب ہوتا ہے تو اس کے الفاظ کے اوپر غور نہیں کرتے قرآن کریم کی جتنی بھی اسطلاحات ہیں ان کو اگر سمجھا جائے اور ان کو اپنی شخصیت کا اپنی پرسنیلٹی کا اپنی زندگی کا حصہ بنائے جائے تو اس سے انسان کا جو بہیوئر ہے جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اس کی منٹل گروہت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت کو باوکار بناتی ہیں ڈائنامک بناتی ہیں تعمیری بناتی ہیں مصبت بناتی ہیں یہ چیز ہوتی ہے قرآن کریم کی جتنی بھی اسطلاحات ہیں ان کو سمجھ کر ان کی مطابق عمل کرنے سے تو آپ نے شکر کی بات کی ہے تو شکر یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر نعمتیں دیں ہیں ان میں جو سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہے انسان کے اندر جو خدادات صلائیتی ہیں اکل کی صلائیت ہے سوچنے سمجھنے کی صلائیت ہے تو پھر اس کی روح سے اللہ تعالی نے انسان کو جو جسمانی آزادی ہیں وہ طابع کیا ہوا ہے اس نفس کے وہ نفس جو ہے ان سے کام لیتا ہے تو یہ ہاتھ پاؤں یہ بھی نعمت ہو گئے آنکھیں کان یہ بھی نعمت ہے اب یہ دیکھیں نا یہ بنیادی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمتیں یہی ہیں ان سے کام لے کے انسان پھر کائنات کے اندر اللہ کے قوانین کی روح سے وہ رزق اگاتا ہے پھل اگاتا ہے سبجیاں اگاتا ہے اناج اگاتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ان نعمتوں کو استعمال میں لا کے ہوتا ہے دیکھیں نا آپ اگر اگری کلچر کے قوانین کے مطابق آپ اگری کلچر نہیں کریں گے تو پھل سبجیاں اناج والا کہاں سے آئے گا اگر آپ ان اللہ کے دیئے ہوئے ہاتھ پاؤں سے میند نہیں کرتے تو زراعت کھیتی بڑی کیسے ہوگی صحیح فیصلہ نہیں کرتے صحیح وقت پر پانی نہیں دیتے صحیح وقت پر خاد نہیں دیتے صحیح وقت پر پھلوں کو توڑتے نہیں اس کو مارکٹ میں نہیں لے کے جاتے تو ان کی گرمی سردی تمپریچر کا خیال نہیں رکھتے تو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں نعمت ہیں ان نعمتوں کو یوٹیلائز کرنا یہ ہوتا ہے شکر میں مختصرا آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لے کے آنا دیکھیں یہ جو قان ہے ان سے ہم سنتے ہیں ان کو ان سے سننا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے سن رہے ہیں آپ کے برین کے اندر کی ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مشہدہ کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے دیکھنا جو چیز آئی دیکھ کے گزر جانا ایک ہوتا ہے دیکھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرنا کہ یہ چیز کیسے بنی ہے یہ چیز کیسے ڈیویلپ ہو رہی ہے اس چیز کی نشونما کس طرح سے ہو رہی ہے اس کے خواست کیا ہیں اس کے اس کے اجزاء کس طرح کی ہیں یہ کس طرح سے اس کے خواست مرتب ہو رہے ہیں کیا اثرات ہیں ان کے یہ چیزیں اس طرح سے چیزوں کو انیلائز کرنا غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال ملا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو کانوں سے سننا آنکھوں سے دیکھنا یہ جو پھر حاصل شدہ ڈیٹا ہے یہ ہمارے برین کے اندر جاتا ہے ہمارے وہ اس کے بلیک باکس کے اندر جا کے وہاں پہ پھر یہ پروسس ہوتا ہے پروسس ہونے کے بعد پھر ہم ان سے ریشنل ڈسین کرتے ہیں یہ ہماری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے کام ملا رہے ہیں صحیح ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں صحیح اوبزرویشن کر رہے ہیں صحیح اینالائز کر رہے ہیں اس کی روح سے صحیح ریشنل ڈسین کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کام لے رہے ہیں اور یہ کام بھی ایسے ہوں کہ جو تعمیری ہوں مصبت ہوں جس کا ہماری اپنی ذات کو بھی فیدہ ہو ہماری اپنی پرسنیلٹی بھی گروم کرے ہماری بینٹل گروت بھی ہو اور پھر جس معاشرے یا سوسائٹی میں ہم رہے ہیں اس کو بھی ہمارے ان کاموں کا فیدہ ہو وہ ہمارے جتنی بھی کام ہیں ہماری کی ہوئی میند وہ بھرپور نتائج پیدا کرے ہمارے لیے بھی اور جس سوسائٹی میں ہم رہے ہیں اس کے تمام افراد کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں ایسا کوئی کام کریں کہ ہماری ذات کو فیدہ ہو جائے لیکن دوسری لوگوں کو نقصان ہو اس سے تو پھر معاشرے کے اندر تباہی پھیلے گی یہ پھر نشکری نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی ہم نشکری کر رہے ہیں تو شکر کیسے ہوگا کہ ایسے تعمیری کام کریں یعنی عقل و بصیرت کو کام میں لاکر آنکھوں کو دماغ کو برین کو ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ پاؤں کو ان سارے چیزوں کو کام میں لائیں عقل دی ہے تو اس سے سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں کہ چیز کو کام کو کس طرح سے زیادہ بہتر انداز سے اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس کو میکسیمم مصبت اور تعمیری بنا کے ہم کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ہمیں بھی فیدہ ہو اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھی فیدہ ہو تو پھر یہ اس طرح سے کام کا کرنا کہ وہ کام جو ہے وہ ہماری جو مینت ہے وہ بھرپور تعمیری مصبت نتائج مرتب کرے نہ صرف یہ کہ ہماری ذات کے لیے بلکہ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہماری جو ہمارا جو رویہ ہے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر بھی مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس طرح سے اگر ہم یہ سرگرمی کریں گے اپنی اکل و بصیرت کو استعمال میں لائیں گے اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال میں لائیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اگر ہم اکل و بصیرت کو استعمال میں لائیں کہ صحیح اور مصبت تعمیری کام نہیں کر رہے صحیح اور مصبت اور تعمیری فیصلے نہیں کر رہے صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچ رہے ہیں دوسرے لوگوں کا بھلے نقصان ہوتا چلا جائے تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے دیکھیں جو شخص اگر رشوت لے رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے لے رہا ہے لیکن دوسروں کو تو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہو گیا رشوت لینے سے اس کے اندر تو فروانی آ جائے گی لیکن معاشرے کے اندر محرومی بڑھے گی معاشرے کے افراد سے آپ ظلم کریں گے ان سے آپ نجائز پیسہ لیں گے ان کی میند کی کمائی جب آپ لوٹ خسوٹ کے اپنے گھر میں لائیں گے تو وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے قانون مقافات عمل کی روح سے وہ آپ کے لیے نقصان دے ہی ہوگا فائدہ من نہیں ہوگا وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اندر لانگ رن اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں کرنا کہ ان کے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں مصبت نتائج مرتب پیدا کرے آپ کا جو کام ہے اگر وہ مصبت نتائج مرتب نہیں کر رہا آپ کی میند بھرپور نتائج مرتب نہیں کر رہی اس سے بھرپور فائد حاصل نہیں ہو رہے آپ کو اور پورے معاشرے کو تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا کہ شکر کیا ہوتا ہے آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن تباہ دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ